اسلام علیکم ناظرین کیا ریوز ٹھیک ہو آپ الحمدللہ امید کروں گا کہ سارے دوست ٹھیک ہوں گے میں جعوید شاہین آپ کے لئے حاضرے خدمت ہوں ہم لوگ ڈیٹا کمیونکیشن کے اوپر فیلال ڈسکسٹ کر رہے ہیں تو لاسٹ لیکچرز میں ہم نے ڈیٹا کمیونکیشن کی تعریف پڑھی تھی اور کچھ ہم نے ڈیٹا فلو کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں آج ہم لوگ وہی سے شروع کرتے ہیں کمپننٹس آف ڈیٹا کمیونکیشن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں دیور ویورز ہمارے یہ نالج میں ہونا چاہیے کہ ڈیٹا کمیونکیشن جو ہے اس کے پانچ کمپننٹس ہیں اور ہماری جو کمیونکیشن ہوتی ہے وہ ان پانچ چیزوں کے اوپر ہی بیس کر رہی ہوتی ہے نمبر ون میسیج سینڈر رسیور پروٹوکول اور ٹرانس میشن میڈیا یہ پانچ چیزیں جب ملتی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانچ چیزوں کے سب بیس کے اوپر ہماری کمیونکیشن جو ہوتی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بات چونکہ ڈیٹا کمیونکیشن کی ہے تو ڈیٹا کوئی بات ساری ہو رہی ہے ڈیٹا کوئی ہم نے ٹرانس میٹ کرنا ہے ڈیٹا کوئی ہم نے پہنچانا ہے تو ڈیفنیلی ڈیٹا کہاں سے شروع ہوگا سینڈر سے شروع ہوگا وہ سورس جو ہوگا جس نے ڈیٹا کو سینڈر کرنا ہے وہاں سے بات شروع ہوگی اور پہنچنا کہاں پہ ریسیور کا پاس ہے یعنی کہ جو اس کی منزل مقصود ہے تو ڈیٹا ہوگا اب ڈیفنیلی ہمارا پہلے تو پھر ہی ہمارا سینڈر ہوگا سینڈر ہوگا تو پھر ہی ڈیٹا آگے ٹرانس میٹ ہوگا اس وجہ سے پہلی جو چیز ہے وہ ہماری سینڈر ہے وہاں سے ڈیٹا ہمارا ٹرانس میٹ ہوتا ہے اب ڈیٹا جو ٹرانس میٹ ہونا ہے اس کو کوئی نہ کی میڈیم چاہیئے ہوتا ہے کس نہ ہوا کیا ہونا ہے وہنہیں وائرلیس کے مارک موڈ میں ہونا ہے وہاں کس مارڈ میں ہونا ہے اور ڈیفنیلی جب ڈیٹا کو ہم نے ٹرانس میٹ کرنا ہے تو اس کے لئے کچھ رولز بھی ڈیسائیڈ کرنے پڑتے ہیں کہ کن رولز کے تحت ہے ڈیٹا جو ہمارا وہ سینڈر سے وقت پانچے گا اور اسی وقت پاس عجب پہنچنا چاہیے وہ پورا پناک پوچھنا چاہیے تو وہ ڈیٹا کو فلو ہم نے چکے ڈسکس کر لیا تھا وہ سیمپلکس مالڈ بھی ہو سکتا ہے فول ڈپلکس میں ہاف ڈپلکس بھی ہو سکتا ہے تو ڈیٹا جو ہے وہ ہمارا جب سینڈر سے رسی وقت پانچ جائے گا اور سیور اکنالج کار دے گا ایچ کے ماجی کیمیونکشن جو وہ دن ہوگی اب سینڈر جو ہے وہ بھی ہمارا پی سی بھی ہو سکتا ہے وہ ہمارا موبائل بھی ہو سکتا ہے اور سیور بھی ہمارا کو پی سی بھی ہو سکتا ہے وہ موبائل بھی ہو سکتا ہے تو بھی کمپونٹس ہمارے ذہن میں ضرور ہونے چاہیے کیونکہ کمپونٹس کے بغیر ہمیں پڑھ جب تک کمپونٹس کا نہیں پتہ چلے گا تو ہم دیفنیٹ ڈیٹا کو کمیونکیٹ جو کم نے کرنا ہے اس کا ہمیں نولوجی نہیں ہوگا تو یہ پانچ چیزوں کے وہ بیس ہو گئیں یہ پانچ چیزیں جو ہیں وہ بیسی کلی ڈیٹا کمیونکیشن کے کمپونٹس ہوتے ہیں اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ افیکٹی نکس جو ہوتی ہے افیکٹیونیس آف ڈیٹا کمیونکیشن کے اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے جی سینڈر نے ڈیٹا سینڈر کرنا ہے رسیوہ نے ڈیٹا کرنا ہے تو ڈیفنیلی اس کی کوئی لوگ افیکٹیونیس ہونی چاہیے نا اب اس کے جو اگر ہم افیکٹیونیس آف ڈیٹا کمیونکیشن بات کریں تو وہ ڈیپینڈ کرتی چار چیزوں کے اوپر ڈیلیوری کے اوپر ایکوریسی ٹائم لائنیس اور جیٹر اب ڈیلیوری سے مراد یہ ہے کہ سسٹم نے ڈیٹا جو ہے ہمارا سینڈ کیا اب وہ ڈیٹا جو سینڈ کیا ہے وہ اسی ریسیور کے پاس پہنچا ہے جس کو ہم نے سینڈ کیا ہے جو انٹینڈڈ ہمارا ڈیوائس ہے جس کے ساتھ ہم نے کمیونکیشن سٹارٹ کی ہے ایٹ ڈیم شوریٹ مست بی ڈیلیوری ریٹ مست بی ڈیلیوری تو دی کوریکٹ ڈیسٹینیشن جو جس کے ساتھ ہم نے ایکٹلی کمیونکیشن سٹارٹ کی اس کے پاس پہنچا جی پھر تو ہے افیکٹیونیس ٹھیک ہے جی اگر ہماری اس سسٹم کو نہیں ہوئی ہے جس کے سامنے کمیونکیشن کی ہے تو وہ کمیونکیشن دوسری وقت ہی فلاپ ہو جائے گی پھر آجاتی ایکوریسی جو سسٹم نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے رسیور کے پاس وہی ڈیٹا پہنچنا چاہیے ایکوریٹ ہونا چاہیے اس میں کمیبیشی نہیں ہونا چاہیے ایکود کیسی جو سینڈر نے ویڈیو سینڈ کی ہے یہ آرڈیو سینڈ کی ہے رسیور کے پاس وہی آرڈیو اور ویڈیو اور ویڈیو پہنے چاہیے یہ نہیں ہے کس سپ مہنا کمیونکیشن میں آپ کے پاس کوئی چیز بھیجی ہے اور آپ کے پاس جو پہنچی رسیور کے پاس وہ کاغرور چیز ہو اگر ایسا ہوا تو پھر بھی ایک اس کا مطلب ہو کمیونکیشن نہ ہوئی جو کمیونکیشن ہی نہیں ہوگیا تو اس کے فیکٹیونیس ڈیفنیلی زیرو ہو جائے گی اس کے بعد ٹائملی نیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا آپ نے سینڈ کر کیا ہے سینڈر نے وہ ریسیور کے پاس ان ٹائم پہنچے ایکزیک ٹائم کے اوپر پہنچے پھر تو وہ ریال ٹائم ٹرانسٹمیشن ہے اگر سینڈر نے ڈیٹا سینڈ کیا ریسیور کے پاس آپ بھی انہیں سینڈ کیا گھنٹا اس کو ویٹ کرنا پڑے اس کے بعد پہنچے جس وقت باز کا جیسے باری کمیونکیشن میں ڈیلی آ جاتا ہے ہم میسے سینڈ کرتے ہیں وہ نہیں پہنچتا ٹائم کے ساتھ نہیں پہنچتا لیٹ پہنچتا تو کمیونکیشن افیکٹیونیس نہیں ہوتی اس وقت دونوں سائیڈیں سائیڈز جو ہوتی ہیں وہ ایریٹیٹ ہو رہی ہوتی اس کا مدلہ وہ افیکٹیونیس کمیونکیشن نہیں ہے تو افیکٹیونیس کمیونکیشن کے لیے اس کا ڈیٹا کارڈ ان ٹائم ٹرانسمنٹ ہونا بہت ضروری ہے پھر ہم اس کو ریال ٹائم ٹرانسمنٹ کہیں گے ادر وائز وہ ریال ٹائم ٹرانسمنٹ نہیں ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی جیٹر جیٹر بیسیکلی کمیونکیشن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویرییشن ہوتی ہے ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ پیکٹس کی صورت میں ڈیفنیل اگر ٹرانسمنٹ ہو رہا ہے ٹرانسمنٹ ہوتا ہے اور اگر وہ پیکٹ جو ہے اس کے اندر ویرییشن آ گئی ہے ٹھیک ہے جی تو اس وقت جو ویرییشن آ گئی پیکٹس کے اندر جب وہ ریسیور کے پاس پہنچا ہے اس کا جو آرائیول ٹائم پر ویرییشن آگئی جیٹر اور یہ بسیکلی انیون ڈیلی ہوتا ہے اور یہ جب ڈیلیوری ہو رہی ہوتی تو اس کے اندر یہ آ جاتا ہے اب اس کی اگر میں مثال آپ کو دوں کہ آپ نے کوئی ویڈیو یا آڈیو سینڈ کی ہے تو وہ 3 ڈی ایم اس کے اندر اس نے ٹرانسمنٹ ہونا تھا لیکن ہوا گیا ہے وہ ٹرانسمنٹ کی ڈیلیور ہونے میں ٹائم جب وہ 4 ڈی ایم اس ہو گیا اس میرے کہ ہم نے تو 3 ڈی ایم اس کے اندر ٹرانسمنٹ کرنی تھی لیکن وہ 4 ڈی ایم اس کے اندر گئی تو وہ ہمارے پاس ان ایون جو ہے اس کے اندر ویریشن آ گئی ہے اور وہ جو ڈیلیوری ہے اس کے اندر ویریشن آ گئی ہے اس کو وقت ماری کمیونکیشن ڈیفینلی وہ بلاک ہو جائے گی اور اس جو جو کمیونکیشن میں جو بلاک ہوتی ہے اس کو جیٹر کہا جاتا ہے پیکٹ تو پہنچتا ہے لیکن ایکچلی پہنچتا جو ہے وہ اس کی جو ڈیلیوری ہوتی ہے وہ ویری ایٹ ہو کے آتی ہے تو ناظرین آج ہم نے ڈیٹا کمیونکیشن کمپوننٹس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا اور ساتھ ہم نے اپنی جو ڈیٹا کمیونکیشن ہے اس کو کیسے افیکٹیو اس کو بنایا جا سکتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کیا تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں اس بات کو آگے بڑھائیں گے تب تک یہ اجازت دیں جاویر شہن کو اجازت دیں جی اور ویڈیو اگر پسند آئے اور لیکچر آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کے اوپر کلک بھی کر دیجئے گا تو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم